اسلام علیکم سٹوڈینٹس The next lecture from chapter number 3 Biodiversity is Deforestation and Overhunting مطلب جنگلات کی کٹائی and overhunting شکار جو ہم زیادہ کرتے ہیں ان دونوں کا کیا افیکٹ ہے On Biodiversity How humans are going to affect Biodiversity Through Deforestation and Overhunting ہم لوگ یہ کیوں کرتے ہیں اور ان کے افیکٹس کیا ہیں First of all the causes of Deforestation Deforestation کی وجوہات کیا ہیں Last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو population ہے وہ 700 million people جو ہے وہ اس ارث پہ رہ رہے ہیں تو population جیسے جیسے انکریز ہوتی جا رہی ہے ان کے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم لوگ different جو ہے وہ Biodiversity کو different طریقوں سے افیکٹ کرنے ہیں تو اس میں first ہے for urban development مطلب urban development اس society کی یا population کو رہنے کے لیے ان کے growth کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ Deforestation کر رہے ہیں جگہ جنگلات کاٹ رہے ہیں تاکہ ان کے رہنے کے لیے جگہ بنیں ان کے لیے different جو resources ہیں جیسے hospital schools وغیرہ اس طرح کی جو buildings ہیں وہ بنائی جا سکیں for agriculture and wood اب اس living purpose کے لیے اتنی population کے living purpose کے لیے ان کی food وغیرہ کے لیے اور ان کی wood وغیرہ کسی لکڑی وغیرہ کی ضروریات furniture آ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے یا different industrial work ہوتا ہے تو ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ deforestation کر رہے ہیں اور third one increased population main اس کا source ہے یہ main قاز ہے اس کی وجہ ہے کہ increased population جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی effects کیا ہیں first effect ہے soil erosion جیسے آپ کو پتا ہے کہ درست کی جڑ جو ہوتی ہے وہ اس زمین کو مٹی کو واپس میں جوڑے رکھتی ہے گھاڑے رکھتی ہے encore کا مطلب word اس کے لیے use کرتے ہیں تو جب جو ہے وہ ہم جنگلات کی انکار دیں گے deforestation کا process ہوگا تو soil اپنی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں رہے گی soil erosion ہو جائے گی ٹھیک ہے زمین جسے بنجر زمین ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے lack of essential nutrients in soil جیسے جو ہے وہ plants جو ہے وہ nutrients کو reabsorb کرتے ہیں soil میں اور اس طرح سے transfer ہوتا ہے recycling ہوتی ہے nutrients کی soil اور roots اور plants کے درمیان تو اس طرح سے جب plants نہیں رہیں گے تو soil کے اندر جو nutrients ہوں گے وہ بھی essential nutrients ہوں گے وہ بھی نہیں رہیں گے cause floods اگر جنگلات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ flood وغیرہ کو سلاب وغیرہ کو یہ جو roots ہوتی ہیں درختوں کی وہ flood flood کو رکے رکھتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر جو ہے وہ area پھر کو clear ہوگا forest وغیرہ نہیں ہوں گے deforestation کا process ہم کریں گے تو یہ سلاب آنے کا جو ہے وہ کاس بن سکتی ہے reduce water storage capacity in rivers تو rivers میں جو ہے وہ water وغیرہ store نہیں ہو پائے گا next one اور اس کے کیا effects ہیں decrease transpiration transpiration کا process ہوتا ہے پتوں کی plants کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے water evaporate کرتا ہے اور اوپر ہوا میں جاتا ہے اور پھر cloud formation ہوتی ہے بارش بنتی ہے ٹھیک ہے تو جب plants ہی نہیں ہوں گے تو transpiration کا process بھی نہیں ہوگا جب transpiration نہیں ہوگی less cloud formation بادل نہیں بنیں گے and loss of long term income sources بادل نہیں بنیں گے تو بارش نہیں ہوگی loss of long term income sources کا کیا مطلب ہے کہ جنگلات جو ہے اگر ہمیں ہمیں فوراں سے ضرورت پڑی ہے ہم نے جنگلات کاٹ لیئے ہیں تو ہم جنگلات کو ہتم کرتے جا رہے ہیں اپنی ضروریات کے لئے لیکن یہ ہماری long term income کا source ہوتے ہیں جب ضرورت پڑھنے پہ ہم ان کی لگڑی دوسرے ملکوں میں export کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری income میں اضافہ ہوتا ہے loss of attractive areas for tourists tourist جو ہیں وہ ہمارے ہمارا جو ہے وہ پاکستانک natural اس میں beauty ہے تو اگر ہم اس natural beauty کو ہتم کر دیں گے تو loss ہو جائے گا attractive areas کا اور deforestation کے وجہ سے ہم اس چیز کو ہتم کر رہے ہیں increased population increased pollution sorry جنگلات جو ہیں وہ pollution کو بھی control کرتے ہیں لیکن جو ہے due to deforestation ہماری pollution بھی increase ہوتی جا رہی ہے air pollution land pollution زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیبر پختوں ہاں میں ایک نوپی forest ہے اگر ہم اس کو اندازہ لگائیں تو وہ ہر سال 1% اس کا جو area ہے وہ اس کی deforestation کی جا رہی ہے اور وہ جو ہے effect ہو رہا ہے every year 1% جنگلات جو ہے وہ اس کی درست وغیرہ ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے ecosystem کے لئے over hunting over hunting کیا ہوتا ہے زیادہ شکار کرنا اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے effects کیا ہیں وجوہات سیم وہی ہیں کہ population کے لئے population increase ہوتی جا رہی ہے اور over hunting cards ایکس نے جب ہم over hunting کریں گے تو different animals ہیں جو ناپید already ہو چکے ہوئے ہیں اور endangerment اور ان کی ناپید ہونے کا حطرہ ہے near future میں such as whale ibex mark hole وغیرہ اور commercial hunting is a principal threat اور جو کچھ ہوتا ہے کہ commercially جو ہے وہ کچھ species کو order ہے ان کی hunting کرنے کا لیکن جو ہے وہ اس کو main جو ہے وہ reason یہی ہے کہ ہم over hunting کر رہے ہیں جو کہ best نہیں ہے یہاں تک آپ کا یہ lecture ہے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے اگر کوئی problem ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے